جوز سے چلا گیا ماں کے لئے ستمہ روتی تھی حضور نے فرما ماریا رویا نہ کر تیرا بیٹا تیری گود میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا جنت میں خوش ہے جتنا جنت میں ماں تھی بیٹے سے محرومی پر آنسو حضور نے فرمایا سن ماریا اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں بڑا خوش ہے تیرا بیٹا تو رویا نہ کر ان کے آنسو جب بیٹے رہے حضور نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے تیرا بیٹا جنت میں دکھا دوں تو چاہے تو تیرا بیٹا تجھے دکھا دوں طاقت تھی نا طاقت کس نے دی تھی اللہ تعالی نے فرمایا تیرا بیٹا تجھے دکھا دوں تو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے جنت میں اس کو خوش ہستا کھیلتا دیکھ لے تاکہ تجھے تسلی ہو جائے آپ کو کوئی کہے میں دکھاؤں آپ کہیں گے جی ضرور دکھائیں ایمان کا امتحان ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا میں دیکھنا نہیں چاہتی میں دیکھنا ماں ہے رو رہی ہے بچے کو ہستا کھیلتا دیکھ لے دل کو قرار ہے فرمایا دیکھنا نہیں چاہتی کل قیامت کے دن اللہ کہیں یہ نہ فرما دے ماریا تو نے اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا میرے نبی کے کہنے پر نہیں کیا میں دیکھنا نہیں چاہتی مجھے اعتبار ہے آپ جو فرما رہے وہ سچ یا رسول حقیق پاکستان آج کہتے ہیں جی نبی نے فرمایا اور نبی کے مانے غیب کی خبر دینے والے کے مانتے ہو تو ان کو مانو ان کی شان کا انکار کرنا ان کو ماننا نہیں اللہ فرماتا ہم نے ڈھیل دی ڈھیل پھر پکڑا پہلے نبیوں کی بھی ان لوگوں نے تقذیب کی ہے قوموں نے جھٹلاتے آئے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو جو نبی کو نہ مانے ان کی شان کو نہ مانے اس کی پکڑ ہوتی پکڑ ہوتی جلد ہو یا دیر ہو اتنی ہوتی ہے کہ پھر اس کی کیلئے کوئی گنجائش ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ اتنا اپنے آپ کو کر لے کہ اس کے بعد اس کے لئے کوئی گنجائش نہ رہے اور یہ جو بربادیاں آتی ہے یہ گستاخی بے عدبی کی وجہ سے آتی ہے آج مجھے اور آپ کو اپنے ارد گرد غور کرنا ہے کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا پوچھ رہا ہوں اس وقت مسلمان کا لڑکا مسجد کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ تو مسلمان تھا کوئی غیر مسلم ہندو سکھ بھی گزرتا تھا تو عدب کرتا تھا کہ یہ عبادتگاہ ہے قرآن شریف کی اشاعت ہوتی تھی تو بغیر وضو کے پریس میں کوئی کام نہیں کرتا تھا قرآن چھپا ہوا ہرگز کوئی کاغذ ادھر ادھر نہیں پھینکا جاتا تھا آج آپ کے اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی دکانیں ہیں مسجدوں کے اندر ان کی جو چار دیواری میں مسجد کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں یا ان کے پڑوس میں میوزک بند کرتے ہیں وہ سوچو نماز کے ٹائم دکانیں بند کرتے ہیں وہ شور بند کرتے ہیں وہ قرآن شریف کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے ہم غیروں کے لیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جلایا قرآن کی بے حرمتی کی خود مسلمان کہلانے والے کیا کر رہے ہیں آپ کے دکاندار کاغذ استعمال کرتے ہیں اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں مسلمان ملک میں کپڑے بنائے گئے پردے بنائے گئے دوسروں کے آرڈر پر بنائے گئے ان پر کلمیں اور کیا کچھ لکھا گیا جوتیوں کی سول پر تلوے پر کیا کچھ لکھا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج شکایت ہے آپ کو لوڈ شیڈنگ کی پاور نہیں ہے بجلی نہیں ہے مہنگائی ہے خوف ہے دہشت ہے یہ سب کیا ہیں یہ ہمارے آمال بے عدبیاں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے رعایت ہے ارے نہیں جی جیسے کیسے ہم ہم کیا کریں حضور ماف کر دیا کرتے تھے ہم بھی ماف کر دیں یاد رکھنا نبی کے مجرم کو میں اور آپ معاف کر سکتے نہیں قانون بتا رہا ہوں اگر معاشرے کو سوار نہ ہے تو یہاں سے بے عدبی کی لقصتی ہوگی تو ہوگا اور اگر بے عدموں اور بے عدبی کو کہو کہ نہیں سب چلنے دو پھر امن آ سکتا ہونچے نہیں اللہ فرماتا ہے زمین میں پھرے نہیں ہوں زمین میں چلو دیکھو میرے دوستو اور بزرگو جن بستیوں پر عذاب آتے ہیں وہاں صرف انسان نہیں امارتیں بھی حیوان بھی تباہ ہو جاتے وہ خوشکی ہو یا تری پھر اس میں بربادی آتی ہے اصل مقصود تو انسان ہی ہوتے ہیں لیکن بربادی آتی ہے جب انسان ہی نہیں رہے تو باقی چیزوں کا کسی نے کیا کرنا ہے جاؤ ان بستیوں کو آج بھی دیکھو وہ موینجو ڈیرو ہوں ہڑپا ہوں ٹیکسلا ہوں آپ کے ملک میں ہیں دیکھو بستیاں کیسے دسا دی گئی جو ان اجڑی بستیوں پر گزرتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے کیا وہ سمجھدار ہیں اب یہاں ایک نکتہ نکلتا ہے سمجھدار کے لیے کہ وہ جنہوں نے گستاخی کی اجار دیئے گئے وہاں سے گزرو زمین میں چلنے کا حکم دیا دیکھو تو اگر ایک طرف دیکھ رہے ہو تو دوسری طرف بھی دیکھنا نکتہ مل گیا اجڑنے والوں کو دیکھ رہے ہو تو ان مزاروں کو بھی دیکھنا جنہوں نے عدب کیا ہے اللہ ان کو بھی دیکھنا تاکہ نبی کے عدب کی توفیق ہو بے عدبوں کا انجام دیکھا ہے تو ان کو بھی دیکھو جنہوں نے عدب کیا تاکہ تمہارے اندر بھی عدب آئے شوق ہو ادھر خوف دیکھنا دیکھ کر خوف پکڑنا اللہ سے ڈرنا ادھر جانا تو ادھر سے شوق پکڑنا نیکی کا شوق پکڑنا نبی سے محبت کا شوق پکڑنا میرے دوستوں اور بزرگوں خوف پیدا کرنے کے لیے عذاب کی جگہوں کو دکھایا گیا امید پیدا کرنے کے لیے سالحین کی طرف تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہاں عذاب اتر رہا ہے کہاں رحمت اتر رہی ہے اور یہ اللہ والے تو وہ ہیں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی رحمت اترتی ہے یہ بیان ابھی جاری ہے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو آئندہ بھی بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آند کی تیرہ ہے پاکستان میں آج تیرہ رجب المرجب یوم ولادت یوم پیدائش یوم میلاد ہے خلیفہ چہارم خلیفہ رابع امیر المومنین امام المتقین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب کا آج ان کا یوم ولادت پیدائش اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مختصر بات مشہور ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے مشہور ہے ہمیں کوئی اعتراض ہونچی نہ ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے کوئی کمال کی بات نہیں کیونکہ شرف ہوتا ہے ایمان کے ساتھ شرف کے معنی بزرگی درجہ مرتبہ وہ کس لیے توجہ کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے پتھر کے لکڑی کے لوئے کے کیا چومنے کے قابل ہو گئے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے کیا اس لائق ہو گئے کہ ان کو چوما جائے پوجہ جائے نہیں ان کی تعظیم کی جائے نہیں اونچی نہیں کیونکہ شرف کس کے ساتھ ہے اونچی وہ پتھر جو کعبے میں لگا اس کو آپ چوم لیتے ہیں جو بدھ کی صورت میں رکھا گیا اس کو کسی نے چوما نہیں فرق سمجھ نہ پانی سارے اللہ نے بنائے ہے گنگا کا جمنا کا پانی بھی کس نے بنایا ہے مگر زمزم کے لیے جو تعظیم ہے وہ کسی اور کے لیے ہے اونچی نہیں شرف ایمان کے ساتھ ہے حضرت علی کی شان صرف کعبے میں پیدا ہونا نہیں ہے یا صرف یہ شرف کہا جائے کہ چونکہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے محترم نہیں ان کی عزت کی بات یہ ہے کہ حضور نے ان کو فرمایا تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے جو نبی نے ان کی شان بیان فرمایا جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے یہ ان کی شان جو ایمان کے حوالے سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کعبے میں صرف حضرت علی پیدا ہوئے کوئی اور نہیں ہوا اس کا جواب سن لو حکیم بن حزام وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے حضرت ختیجہ کے رشتہ دار ہیں حضور صلی اللہ علی کی پاک بی بی کے رشتہ دار ہے کعبے میں پیدا ہوئے ان کو بھی چھوڑو حضرت عیسیٰ کہاں پیدا ہوئے حضرت تلی کے غلام وہ خلیفہ چہار ہم ان کی کتنی محبت رکھتے ہیں کتنی عزت رکھتے ہیں یہ اللہ کا شکر آج ان کا یوم ولادت یہ کعبے میں ولادت کیسے ہوگئی یہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے عرب والے پندرہ رجب کو سوم مریم رکھتے تھے روزہ مریم سوم مریم اس کا نام تھا اور اس دن ہر شخص کو کعبے میں جانے کی اجازت ہوتی تھی کعبے کے اندر چلا جائے ہر شخص کو ان کے ہر آواز تھا دروازہ بند ہوتا تھا لیکن اس دن سب کے لیے چھٹی جو مرضی جائے عورتوں نے یہ کہا کہ مرد ہوتے ہمیں جانے کا موقع تاکہ وہ بھی کعبہ ان کے لیے بھی ہے تو ان کے لیے ایک دن یا دو دن پہلے دروازہ کھولا جائے گا تو یہ قانون بن گیا تیرہ رجب دو دن پہلے دروازہ عورتوں کے لیے کھولا گیا کعبے کا حضرت علی کی والدہ میرے نبی پاک کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے خود اپنی کمیس دی ان کے کفن کے لیے حضور نے میری چچی کو میری کمیس میں کفن دینا خود ان کی قبر میں اتر کے لیٹے اتنا پیار کرتے تھے ان سے وہ فرماتی ہیں میں تکلیف میں تھی زندگی میں ہے یا نہیں مجھے کعبے میں دوبارہ جانے کا موقع ملے یا نہیں ملے میں تکلیف کی حالت میں چلی گئی اچانک اتفاقا وہیں حضرت علی پیدا ہو گئے یہ ایک اتفاقی واقعہ لیکن ہمیں کوئی اعتراض اونچی نہیں ہے لیکن صرف اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ حادت پائی دنیا میں کسی اور کو یہ درجہ نہ ملا تو کیا اس طرح ان کو نبی سے یا کسی سے افضل ثابت کرنا چاہتے ہیں تو جو ایسا کرے گا اس کی بات سنی جائے گی نہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی اصل شان وہ ہے جو نبی نے بیان کی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کے مطابق اس کو مانتے حضرت علی نے فرما میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے دو گروہ دو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے فرما ایک جو مجھے محبت میں حد سے زیادہ بڑھائے گا سیح لکفی یا سنفان ان کا اپنا قول میرے والد صاحب کی کتاب سفینہ نو میں پڑھ لینا میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک وہ جو محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا میری وہ تعریف کرے گا جو صحیح نہیں دوسرا جو بغض میں مجھے میری شان سے گھٹائے گا ایک محبت میں حد سے زیادہ بڑھائے گا اور ایک وہ جو مجھے بغض میں دشمنی میں میری شان کو گھٹائے گا فرمایا دونوں ہلاک ہوں گے فرمایا میرے بارے میں صحیح وہ ہیں جو درمیانے نہ محبت میں وہ بڑھانے والے نہ مجھے گھٹانے والے اور وہ ہو بیٹھا بابا سید حسن انشاء کازمی بیٹھے ابھی اللہ ان کو زندگی دے آپ کے پاس زندہ ثبوت بیٹھا آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا ملے ہوں گے یہ پورا گھرانا شیعہ تھا سارے خود انہوں نے خواب دیکھا ابھی یہ سامنے زندہ موجود انہوں نے خواب دیکھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور میرے والے صاحب قبلہ تقریر کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں تو حضرت علی نے ان کو اشارہ کر کے فرمایا مجھے اس طرح مانو جیسا اکاروی صاحب کہہ رہے سارا گرانہ اس دن سے سنی ہو گیا سادات ہیں سید ہیں کازمی سادات ہیں بیٹھیں آپ کے سامنے وہ زیارت کراتے ہیں شاہ صاحب آپ اپنی لوگوں کو یہ دیکھ لو بابا جی یہ سید اس دن سے انہوں نے کبھی یہ مسجد میں جمعہ چھوڑا مستقل آتے ہیں زندہ آپ کے سامنے سبوت تو حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم کا آج یوم بے لادت تشریف رکھے شاہ صاحب بڑی مہربان معاف کیجئے گا صرف لوگوں کی زیارت کے لیے کہا گستاقی نہ سمجھئے گا سمجھ آرہی ہے بات وہ ہیں کچھ کسی نے حضرت علی کو خدا بنا دیا کسی نے کیا کہہ دیا یہاں تک لکھ دیا لوگوں نے جبریل نے آنا تھا علی کے پاس چلے گئے غلطی سے نبی کے پاس ہم ایسے نہیں ہم حضرت علی کو دل و جان سے مانتے محبت رکھتے مگر ان کی شان کے مطابق نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے تو آج ان کا یوم ولادت رجب شریف کے حوالے سے ایک بات اور بھی کر دوں وہ یہ کہ اس مہینے میں کونڈے کی فاتحہ مشہور ہے یہ کونڈے کا لفظ آگیا اصل چیز حیث حیث حواب ہے تو اس کا نام کونڈے رکھ دیا کہ لوگ مٹی کے برطن استعمال کرتے ہیں اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کوئی سال سواب کرتے ہیں کچھ نے کہا کہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی سال سواب ہے اس حوالے سے جو دونوں باتیں مشہور ہیں لوگوں میں وہ میں آپ کو بتا ہمیں ان سے غرض نہیں کچھ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں شیعہ کرتے تھے چھپا کے بائیس تاریخ حضرت امیر معاویہ کی ہے تو اس دن شیعہ خوشی میں چھپا کرتے تھے اس لیے کہتے گھر میں آکے کھاؤ باہر نہیں جا سکتے اور پھر برطن توڑ دیتے تھے اس لیے یہ مشہور کچھ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی اوٹی تی شیعوں سے چھپا کر یہ دونوں کہانیاں رکھو ایک طرف ہمیں ان سے کوئی کام نہیں عیسی سواب حضرت امیر معاویہ کو بھی کرنا امام جعفر صادق کو بھی کرنا ہر صحابی کو کرنا ہر اہل وید کو کرنا ہر مسلمان کو کرنا امام جعفر صادق کی تاریخ بائیس نہیں ہے پندرہ رجب ہے کیا ہے عیسی سواب کرنے میں کوئی اختلاف نہیں مگر کونڈے کے برطن کے مٹی کے برطن کوئی اور نہ یہ کوئی شرط نہیں باہر نہیں لے جا سکتے یہ کوئی شرط نہیں یہ جتنی لوگوں نے کہانیاں بنائی ان کو چھوڑ دو عیسی لے سواب کیا کریں حضرت امیر معاویہ کو بھی کریں اور حضرت امام جعفر صادق کو بھی کریں وہ نبی کے صحابی یہ نبی کے شہزاد ہم کسی کی گستاخی بے عدبی کر سکتے یزید پلید کے لیے نہیں میں کہہ رہا امیر معاویہ صحابی ہیں یزید پلید ہے یزید پلید ہے حضرت امیر معاویہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو کب عزت ملتی ہے جب بیٹا باپ کا فرما بردار ہو ان کے طریقے پر ہو لیکن بیٹے کی غلطی پر باپ کو ہم کچھ کہہ سکتے نو علیہ سلام کا بیٹا خراب ہو گیا تا کیا اس کی وجہ سے کوئی نو علیہ سلام کو غلط کہے گا سوچ نہیں یزید پلید ہے ٹھیک ہے نا لیکن عزرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور صحابی کی گستاقی کر کے ہم ٹھیک رہ سکتے نہیں سمجھ آگئی تو یہ عیسال سواب کے حوالے سے میں نے بات کر دی اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تمام دنیا بر کے جہاں جہاں ہمارے رابطے ہو گئے اور کہیں نہیں بھی ہوئے وہاں بھی ہوگا اگلہ جمعہ ہر سنی مسجد میں سالانہ یوم خطیب آزم منایا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں میں اماموں کو خطیبوں کو بتا دیجئے گا کہ وہ فاتحہ خانی کر لیں یہاں مرکزی استعمال ہوگا جمعہ رات کو عشاء کے بعد ٹھیک دس بجے چادر پوشی ہوگی ٹھیک دس بجے تاکہ دوسری مسجدوں سے لوگ نماز پڑھ پہنچ موسیقی